السلام علیکم ڈے سٹوڈنس ہم کریں اردو گرامر خطورت نویسی اگزامنیشن کے حوالے سے بھی اور حقیقت میں کس طرح خط لکھنا ہے آج کا خط ہے چھوٹے بھائی کے نام اچھی صبح اختیار کرنے کے لئے نصیت خطورت نویسی میں جس سکس نمبر کے لیٹر ہے اور آج ہم اس لیٹر میں خط میں جسکس کریں گے کہ اگر ہم اگزام میں بیٹھے ہیں تو کس طرح خط لکھنا ہے اور ریل میں خط لکھ رہے ہیں تو ہم نے کس طرح لکھنا ہے کیسے خط و خال تشکیل دینے ہیں سب سے پہلے خط کی پیشانی سٹارٹ ہوتی ہے جس میں ہم جس جگہ پر بیٹھے خط لکھ رہے ہیں اور اس کی جیٹر ہوگا ہے لکھے جاتی ہے سب سے پہلے اڈیس لکھ رہتا ہے پچیس سٹیٹ نمبر جوہر تون جان پور ٹھیک ہے اگر آپ اگزام میں بیٹھے ہیں تو آپ کو جے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے لکھنا ہے امتحانی مرکز آگے ندائیہ کلام لگا دینی ہے اس کے بعد اکیس جنوری دو ہزار تیس آپ نے اگزام میں لکھنا ہے اگر ختمہ دار کے اکیس جنوری دو ہزار تیس ٹھیک ہے امتحانی مرکز اس کا ایک نمبر نیٹ کا ایک نمبر دو مارکز ہو گئے اس کے بعد ہم نے الکابات لکھنے الکابات ہم جس کو خط لکھ رہے ہیں بین ہے بھائی ہے دوست ہوگا جو ہے ہم لکھیں چھوٹے بھائی کو نوید میاں آگے ندائیہ ٹھیک ہے اس کا بھی ایک نمبر ہوا آگے اسلام علیکم آپ نے یہاں پلکھنا ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم اس کے آگے ندائیہ کلام لگا گا اس کا بھی ایک نمبر اس کا ایک نمبر دو تین نمبر اور چار نمبر آگے پان نمبر ہوتے ہیں مضمون جو لکھا جاتا ہے لیٹر میں اور ایک نمبر آخر میں جو ادا وگا اسلام دیتے ہیں خط کو سٹارٹ کرتے ہیں آ کا خط آیا پائے کر خوشی ہوئی کہ آپ اب صحت جاب ہو گئے ہیں ابو جان کا مکتوب بھی محصول ہوا کہ نوید کو تعلیمی احتیاط کی ضرورت ہے جس کا مطلب جی ہے کہ آپ دل لگا کر پیٹھتے لکھتے نہیں اور ایسے دوست پیدا کر رکھے ہیں جو شریف کام اور عوارہ زیادہ ہیں یاد رکھئے ایسے دوستوں کی صبح تعلیم میں ناکامی اور اخلاق میں پشتی کا موجب ہوتی ہے اپنے آپ کو سنبھالو خوب مرند کرو اور پرکیزہ اخلاق سیکھو تاکہ نہ صرف آپ زلت اور اسوائی سے بات جائیں بلکہ آپ کی وزرگوں پر بھی کوئی حرف نہ آئے نوید آ میں چھوٹے بھئی ہیں مجھے حق پہنچتا ہے کہ سزاد ہوں مگر اب میں احسن ہی کر سکتا بہتر ہے کہ آپ ایسے دوستوں کو سلام کرو اور پرنے لکھنے میں پوری توجہ صرف کرو امتحان سر پر ہیں نہ پڑھو گے محسن نہیں کرو گے تو فیل ہو کر نہ کتباؤ گے خاندان کے نام پر حرف آئے گا دوستوں میں کیا عزت رہ جائے گی ماں باپ کو کتنی کوفت ہو گی مجھے امید ہے کہ آئندہ ایسی شکریت نہیں آئے گی اور آپ خود اپنی عزت کا پاس کریں گے زیادہ دعا ٹھیک ہے آپ کا آگر آگر ہے آپ کا بھائی طیب عربان اس کا ایک نمبر ہوتا ہے آگر امتیام میں بچیں تو آپ جس لکھنے آپ کا بھائی نام لکھنے ایک زیادہ نہیں جس علیف بے جیم